السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اللہم آنت المقدم وآنت المؤخر لا الہ الا آنات وآنت على كل شيء قدیر وقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا استعینوا بالصبر والسلاة اِنَّ اللَّهَ مَا أَسَّابِرِيم احبابِ غرامیِ قدر ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال دوسری مرتبہ اس عظیم الشان اجتماع تے عالمی مبلغ استاز الخطابہ کاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی اور اُنہ دے فرزند ارزمند خطیب پاکستان کاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظ محمد یوسف یعقوب صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفاقہ اُنہ دے کہنتے آپ جیسے روشن چہرے ہیں دی زیارت نصیب ہوئیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی طبیعت دی علالت دے باوجود چند منٹ تو اٹھنال میں گزارش کرنی ہے احبابِ غرامیِ قدر چونکہ ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے تو ساں احباب تقریبا پورے فیصلہ بات دے اندروں آئے بلکہ اوٹ اوف سیٹی دے اندروں بھی منو ماشاءاللہ ایسے چیرے نظر آرے نے کہ جڑے بیٹھے نے میں کوئی دعا کرنا سب جوم کے آمین کیا جے کہ اے اللہ اسی جیسے کیسے بھی ہیں اے اللہ اسی تیرے بندے ہیں تیرے دردے فقیر بندے لاغر بندے کمزور بندے بے قص بیچارے فقیر ایلاللہ محتاج ایلاللہ اے اللہ سونے آسنو تیری رحمت تو علاوہ سہارا کوئی نہیں سنو کوئی بھی دکھ کھائے مصیبت آئے پریشانی آئے اسا کسے بھی دربار مزار خان کاتے جا کے سر نیجھ کوندے اسی کڑے من کے چھلے تاکے تویز پین کے اپنا علاج نہیں کردے ارشن والے آرابا جدوں بھی کوئی پریشانی ہوندی ہے اک کو تیرے دردے آکے سجدہ ریزو جانے اے میرے اللہ جتنو سڑے عقیدے دی غیرت پسند دے تو آج دے اس پروگرام دی برکت دے نالسنو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما پچھلے ساتھی بھی بولو جنت جاندہ رادہ کوئی نہیں اے اللہ سنو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما تھوڑی آمین تو یاد آئے امام احمد بن حنبل اشیبانی رحمہ اللہ کسی نے انہوں نے دیکھو سوال کیتا شعور صاحب در بھی لگتا ہے درستی ماشاءاللہ فاضل مدینہ انیویسٹی بیٹھے ہو ماشاءاللہ ساڑے بڑے پیارے ساتھی نے کسی نے انہوں نے دیکھو سوال کیتا کہ امام صاحب بندے تے رحمان تے عرش تے درمیان کنہ کو فاصل آئے سمجھون دی بھی ہے نا جی بندے تے رحمان تے عرش تے درمیان کنہ کو فاصل آئے تو امام صاحب نے جواب دیتا اللہ تے بندے سوال کرنے والے بندے تے رحمان تے عرش تے درمیان فاصلہ ایک سچی آہ تے آمین دائے اے دروں بندہ کہن دائے آمین ادروں سیدھی جا کے اللہ تے عرش تے نال ٹکراہ پہن دیئے ہنتے ہا مینہ کو گئے نا یا اللہ سنو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما احبابِ غرامیِ قدر علمائے کرام نے اس موضوع دے متعلق بہت زیادہ لکھے آئے میں سمجھنا کہ ماشاءاللہ تو وڈے چہرے دیکھ کے میں کچھ سنجیدہ تو وڈے نال گفتگو کرا کہ جیدہ دیر پات وانو فیدہ بھی ہوئے اور کچھ لے کے جاؤ ماشاءاللہ بڑے زوق دے نال میریا ماما پہنوی تشریف فرما نے احبابِ غرامیِ قدر علمائے کرام نے اس موضوع دے متعلق بہت زیادہ لکھے آئے کہ فرائز تو بعد سب نالوں وڈی اور بہترین عبادت گڑی ہے میں گال سمجھا دیا فرض نماز فرض روزہ فرض حج فرض زکاة ادھے تو بعد سب نالوں وڈی اور بہترین عبادت گڑی ہے میں علمائے کرام دے دو تین اقوال تسان دے پیسے خدمت کر کے اپنا موقع بھی بیان کرنا اور میں تسان احباب دے رائے بھی چاننا بعض علمائے کرام نے لکھے آئے کہ کسے بھی نیکی دے متعلق ایک کلیر کٹ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جی جڑی فلاں نے کیے اے فرائز تو بعد سب نالوں وڈی نے کیے حالات دا تقاظہ ویکھیا جائے گا موقع محل اور مناسبت ویکھی جائے گی جس موقع دے انسان جڑی بھی عبادت بہترین سمجھدہ ہوئے گا اور فرائز تو بعد سب نالوں وڈی عبادت ہوئے گی مثال دے دور دے تو سا مین جٹی روڑتے سڑک دے جا رہے ہو ویکھیا کے رستے دے اندر کسے دا کوئی اکسیڈنٹ ہو گئے ہے او مریض بچارہ خون دے اندر لطپاتے او دا خون بہ رہے ہے علمائے کرام نے لکھے آئے کہ اس موقع دے فرائز تو بعد وڈی سب نالوں وڈی عبادت ہوئے گی کہ جس مریض دا خون بہ رہے ہے اے دے خون نو صاف کیتا جائے نقیز کیتا جائے مرہم پٹی دا انتظام کیتا جائے دوائی داروں دا انتظام کیتا جائے انو ہاسپٹل پہنچایا جائے نہ کہ ادھر مریض دا خون بہ رہے ہے او دے کول بندہ مسلہ بچا کے تسبیح پڑنا شروع کر دے وے اے تھے تسبیح پڑنا وڈی نیکی نہیں بلکہ مریض دے خون نو صاف کرنا دوائی داروں دا انتظام کرنا وڈی نیکی ہے ادھر دوسری مثال ایسے سمجھو تساں کسی دے کول مہمان گئے ہو آگے جڑا تو وڈا میز بان ہے علمائے کرام نے لکھے آئے کہ میز بان دی فرائض تو بعد سب نلو وڈی عبادتی ہوئے گی کہ جڑا ادھر کول مہمان آیا ہے ادھر خاتر توازو کرے چائے پلا سکتا ہے تو پیش کرے پانی پلا سکتا ہے تو پانی پیش کرے کھانا کھیلا سکتا ہے تو کھانا پیش کرے ادھر کول بیٹھے ادھر نال گپ شپ لگائے انہوں کمپنی دے نہ کہ مہمان کا آرایا ہوئے بندہ انہوں پچھے دسینا ادھر کول بندہ بیٹھ کے توجہ میرے اینجو قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کردے ہوئے مہمان انہوں پچھے دسینا اللہ دے بندو ایتھے قرآن پڑھنا بڑی نیکی نہیں بلکہ قرآن تے عمل دی ضرورت ہے قرآن پاک نے دسیئے کہ جدوں تو ادھر کول کوئی مہمان آئے تو سعودی خاطر توازو کرو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے کولو کسے نے سوال کیتا کہ امام صاحب فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی کیڑی ہے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیتا کہ اللہ دے بندو توجہ میرے وال جیس اللہ پاک نے تو انہوں صید دیتی ہے جیس اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے جیس اللہ پاک نے کاروبار دیتا ہے کاربار عطا کر دیتا ہے جیس اللہ پاک نے پانچ چھ فٹ دا قد کارڈ عطا کر دیتا ہے ہر پل ہر دم ہر قدم زبان تے اس سونے اللہ تے سونے نام نو جاری رکھیا جائے اے فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکیے امام صاحب دا موقع اپنی جگہ تے بجا ہے لیکن میں نکمہ طالب علم صحیح البخاری پڑھ کے جس نتیجے تے پنچیاں کہ اللہ دے بندو فرائض تو بعد انسان دی سب نالوں وڈی نیکی اے جے انسان نو جدوں بھی موقع ملے انسان سنت دے مطابق وضو کرے اور سنت دے مطابق وضو کر کے دو رکت نفل نماز اپنے سونے ربواستے پڑھ دے ہوئے اے فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکیے کیوں اس دو رکت نفل نماز اندر قیام بھی ہے توجہ میرے وال اے دے اندر قیام بھی ہے اے دے اندر رکوع بھی ہے اے دے اندر سجدہ بھی ہے اے دے اندر تشہود بھی ہے اے دے اندر درود بھی ہے اے دے اندر قرآن ہوئی ہیں تے مدینے والے مصطفیٰ دا سونا تے سچا تے سچا فرمان ہوئی ہیں اوہ اللہ دے بندو اگر زندگی اندر سرور چاندے بلکہ اگر تسی میرے کلو سوال کرو کہ کاری صاحب تسی پڑ پڑ آکے کس نتیجے تے پہنچے جو اوہ میرے بزرگو عزیز بچو میرے نوجوان بائیو میریو ماں بہنو منو پیدا کرنے والے کی بریادی کی بریائی دی قسم ہے میں پڑ پڑ آکے جس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ جڑا بندہ نفل نماز دینال پیار کردے نفل نماز دینال محبت کردے منو اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نفلہ دی برکت دینال اولاد بھی دیندے اللہ نفلہ دی برکت دینال رزق حلال بھی دیندے نفلہ دی برکت دینال فقر دور کردے نفل دی برکت دینال فاقہ دور کردے نفل دی برکت دینال اولاد نو تابعہ دار بنندے نفل دی برکت دے نال اللہ حرام تو بچا کے وافر مقدار دے اندر حلال عطا کر دے نفل نماز دی برکت دے نال اللہ روحانیت عطا کر دے بلکہ میں ایتھوں تک کہا دیاں تھے کوئی مبالگہ نہیں نفل نماز دی برکت دے نال اللہ جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اپنے بندے نو دنیا دے عطا کر دے پھر یار جے زندگی اندر سرور چاندے ہو سکون چاندے ہو میرے پیارے پائیو قوم کڑے چکران دے اندر پہ گئی ہے حضرات بارہ ربیلوول دا اے مقصد نہیں جڑا تمہنو بزاران دے اندر نظر آرہے ہے یار رب دا شکریہ ادا کر نفل پڑھ کے رب دا شکریہ ادا کر رب نے تینوں انسان بنایا ہے رب نے تینوں مسلمان بنایا ہے مدینے والے دا پیروکار بنایا ہے یار تو ساری زندگی انہیں گالدہ ہی رب دا شکریہ ادا کر دے اگر اللہ چوندہ آتے سانوں مینڈک نہیں سی بنا سکتا کیوں جی بلو بنا سکتا سی رہا اگر رب چوندہ سانوں کچھ ہوا بنا سکتا سی کوئی اور مخلوق بنا سکتا سی یار رب اپنے بندے نہ کنہ پیار کر دا ہے اللہ کنی محبت کر دا ہے کہ اللہ نے انسان بھی بنایا ہے تے پانچ چھے فوٹ دا قد کارڈ عطا کر دیتا ہے یار جیسے رب نے انہ کچھ دیتا ہے انہوں سے رب واسطے دو نفل دے پڑھنے چاہی دے نا جو مل کے بولو پڑھنے چاہی دے نا آئیے میں نفل نماز دے متلک چند دلائل حقائق دے گور برمانا میں جڑا تو انہوں سنجید دا پیغام دینا چاہنا اللہ دے بندو جے زندگی اندر سرور چاندے ہو سکون چاندے ہو نفل نماز تیرے مسائل دا حل ہے نفل نماز تیری بیٹیاں دے مسائل دا حل ہے نفل نماز میرے مسلک دا ماتو ہے نفل نماز میرے مسلک دے ماتھے دا جمر ہے نفل نماز میرے مسلک دی مالا ہے یار میں بخاری اندر پڑے ہے مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو گلے نہ کرو رب دے شکوے نہ کرے کر شکیتہ نہ کرے کر میں تو اٹھے سامنے بخاری پڑھنا چاننا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ آجتہ کا کہندہ ہے کہ میرے دواماں اٹک گئیاں لٹک گئیاں قبول نہیں ہوں دیا لوگو مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو رکت نفل نماز پڑھ کے دعا کر دے اللہ نفلان دی برکت دینا لے دوانوں فوری طورتے قبولو منظور فرما لے آئیے میں چند ایک دو قرآن پاک دی عید پڑھنا پھر چند دلائل حقائق دے گا اور فرمانا نبی رحمت جناب محمد پچھلے ساتھی بھی ذرا آواز ہونی چاہیے دیئے جناب محمد حدیث پاک آدھر ہوندہ ہے جڑا بندہ مدینے والے مرشد درود پڑھ دا ہے اللہ دراجات دی بلندی دن دا ہے اللہ پاک نیکیاں زیادہ کر دا ہے گناہ ماں نو ماف کر دا ہے لیکن میں کے گربی کتاب دی شرعہ اندر پڑھے ہے جڑا مدینے والے مرشد درود پڑھ دا ہے اللہ لا علاج لا علاج بیماریاں تو شفاواں عطا فرما دیں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا لپیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو لو کو اس مجمع دے اندر ساڑا پیغام کیے اللہ دے فضل دینا لسانکدے بھی فرقہ وریدی گل نجے کیتی اشتیال انگیز تکاریرہ نجے کیتی یا گریبان پھاڑ پھاڑ کے سانکدے بھی بیان نجے کیتے لیکن میں جڑا امت نو پیغام دینا چاننا معاشرے دے اندر سنجیدہ لوگانو سنجیدہ پیغام دینا چاننا آئیے لو کو جڑا بندہ نفل نماز پڑھ دا ہے جے چاننا ہے نا اللہ تینو عزت وی دے وے برکت وی دے وے رزق حلال وی دے وے تے میرے ویر پھر نفل نماز دینا لپیار کریا کر نفل نماز دینا لمحبت کریا کر آئیے اللہ باگ دا قرآن سباد دا اعلان فرما رہے پڑھ نظر میرے مکی مدنی سرکار تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ باگ دا قرآن آیت قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اللہ پاگ دے قرآن پاگ دا دوسرا مقام تے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمنو آمنو ستائینو بس سبر و سلات ان اللہ ہم اصابرین کہ مدد منگو اپنے اللہ باگ دے گولوں سبر کر گے تے نماز بڑھ گے آئیے لوکو جے کاروبار دی تنگیتوں دون جاد جاننا ہے جے والدین تیرے تیرے گولوں چلے گئے نے جے تیری اولاد نا فرمان ہو گئے تے اللہ دی گزمیں چھلے پینن دی ضرورت گوئی نے کڑے پینن دی ضرورت گوئی نے بلکہ وضو بنا لو مسلے بچھا لو تے اللہ پاگ دے سامنے آکے سجدہ ریز ہو جائیے آئیے لوکو میں نفر نماز دا پہلا فیدہ بیان کرا تے ایمان تازہ کر دا جانوا اللہ دے نبی پاگل اسلام نے فرمایا رویس سیل بخاری اندر اللہ دے نبی پاگل اسلام برمان دینے جدو ادی رات دا ویلہ ہو جاند ہے اللہ پاک جسمان نے دنیا دے پردے ہٹا دین دینے تے اللہ پاک اپنے بندے دینال ایک گل کر دینے اللہ پاک اپنے بندے نوں کہہ رہنے کہ ما یزالو عبدی یتا کر ربو علیہ بن نوا فیل حتی احباب دو کہ میرا بندہ جدو نفل نماز پڑ دے نفلان دینال پیار کر دے آہستہ آہستہ انہا میری قریب آجاند ہے کہ میں اپنے بندے دا محب بند جاننا تے میرا بندہ میرا محبوب بند جاند ہے اوہ یار جے چاندی ہونا تُسی اللہ پاک دے پیارے بندے بندے بند جاؤ جے چاندی ہونا تُسی اللہ پاک دے محبوب بندے بندے بند جاؤ دیکھنا میرے ویرے کمپی دے پیار وازتے تُو کنی محنت کرنا ہے ایک ایم این نے دے پیار وازتے کنی محنت کرنا ہے ایک محلے دے چودری دے پیار واسطے کنی محنت کرنا ہے او یار جس اللہ پاک نے تنوں سید دیتی ہے توجہ توجہ جس اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے جس اللہ پاک نے کاروبار دیتا ہے وہ س اللہ پاک واسطے کچھ بھی نہیں کرتا اپنی عادت بنا لے تنفل نماز دنال پیار کریت کرتے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو آمانو استعینو بسبری و سلات ان اللہم اصابری حضرات میں نفل نماز دا پہلا فیدہ بیان کر چکے ہیں توجہ میرے وال میں جڑا سنجیدہ لوگانوں سنجیدہ پیغام دینا چاہنا اللہ دے بندو جی اپنے رابدہ پیارا بندہ بننا چاہنا ہے پھر تینوں ایک لاتتے کھڑے ہو کے عبادت کرن دی ضرورت نہیں اگر اپنے رابدہ دوست اور ولی بننا چاہنا ہے پھر گلے دے اندر پیران دے اندر چانجران اور کنگروپان دی ضرورت نہیں اگر رابدہ دوست بننا چاہنا ہے گلے دے اندر تویز لٹکا کے پور اونٹا لٹکن دی ضرورت نہیں اگر رابدہ دوست بننا چاہنا ہے پھر چھلے کڑے من کے تاگے تویز پہنن دی ضرورت نے منو پیدا کرنے والے کبریہ دی کبریہی دی قسم ہے اگر اپنے کاردی ایک جونپڑی دی اندھر ہیں او تھے بیٹھ کے تو رب دا ولی بن سگن ہے اگر اس مدرسے دی اندھر آگئے ہیں بولانا یوسف یقوب صاحب دے مدرسے دی اندھر آگئے ہیں جر رب نے توفیق دے دی تی ہے تحجد دے ویلے اٹھ کے آگئے ہیں آکے دو رکت نفل نماز پڑھ لے اللہ دی منو عزت دی قسم ہے اللہ نفلان دی برکت دے نال اپنی قدرت دے کرشمیں بھی دکھاندہ ہے اللہ نفلان دی برکت دے نال تنو اپنا دوست بھی بنائے گا او یار جے اپنے کچھے مکان دے اندر ہیں پریشان نہ ہویا کر جے اٹھ ہزار کماننا ہے دس ہزار کماننا ہے پندرہ ہزار دے اندر گزارا کرنا ہے میرے پائی دل تھوڑا نہ کریا کر پریشان نہ ہویا کر ٹینشن نہ لیا کر او یار ایٹ نائی رب دا شکریہ ادا کر لیا کر کہ اللہ نے نور دے بھی لے تنو اپنے کھر دے اندر بھولا لیا ہے اللہ کوئی اپنے چورا نو اپنے کھر دے اندر نیجے بلندہ اور ڈکوانو رب اپنے کھر دے اندر نیجے بلندہ بلکہ اللہ تے ایسے بندے نو تفیق دے اندہ ہے جیڑا رب دی ملاقات دا شوق رکھ دے یار انہیں گالتیں تیرے پیر زمین تے نہیں لگنے چاہی دے کہ اللہ نے تینو چل کے اندھی تو ویگ دیتی ہے کہ تو مولانا یوسف یقوب صاحب دے مدرسے دیم در آکے دو رکعت نفل نماز ادا کر لیے یار ایدنالو ڈکیڑی کامیابی ہے آئیے میں اقتصار دے پیش نظر نفل نماز دا دوسرا فیدہ بیان کرا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رویہ سیئل بخاری اندر میں اقتصار دینا صرف اشارہ کرنا چاننا توجہ فرمانا ذرا میں جڑی فرمیشتے بیان کر رہے ہیں توجہ میرے والا آئیے لوکو اللہ دے نبی پاگل اسلام نے فرمایا جڑا بندہ نفل نماز پڑھ دے پہلا نفل نماز دا فیدہ کیے بندہ اپنے رب دا پیارا بن دے تے دوسرا نفل نماز دا فیدہ کیے اممہ جی عیشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے توجہ فرمانا ذرا میرے بزرگو جڑے تحجدے ویلے اللہ پاگ دے دردے اوپر آکے حاضریاں دین دے جے اللہ دی قسمیں دل تھوڑا نہ کریا کرو پریشان نہ ہویا کرو اج نیتے کل کل نیتے پرسوں پرسوں نیتے ترسوں اللہ حالات ضرور بہتر کر دے گا اللہ کیامد والے دن تحجد گزار بندے نوں اپنا دیدار وی نصیب کر دے اللہ جنت دا داخلہ آسان کر دے تے نبی پاگل اسلام دے بارے اممہ جی عیشہ فرمان دیا نے سر دے دی را دے ٹھٹر دی را دے اللہ دے نبی پاگل اسلام نے اج اپنا نرم و گرم بستر چھڑے ہے توجہ میرے وال میرے بزرگو میں جڑا پیغام دینا چاننا اممہ جی عیشہ فرمان دیا نے اللہ دے نبی پاگل اسلام نے اپنا نرم و گرم بستر چھڑے ہے پیغمبر نے ٹھنڈے پانی دینال وضو بنایا ہے جو وضو بنا کے میرے پیغمبر نے مسلح بچایا ہے مسلح بچا کہتے اللہ دے نبی پاکل اسلام نے ایک لمبا قیام کیتا ہے لمبا رکو کیتا ہے لمبا سجدہ کیتا ہے از رات میں سننے نسائی پاک اندر پڑے ہے ایڈا لمبا میرے پیغمبر نے ایک رکو کیتا ہے کا قدری سورة البقرہ اوہ جنہی دیر تک تسی سورة البقرہ دی تلاوت کر دے ایڈا لمبا میرے پیغمبر نے ایک رکو کیتا ہے از رات اپنا انہیں اخلاق چیک کریا کر کردار چیک کریا کر اوہ یار میں نے اپنے گریے باندھ اندر چانکے دیکھا میں زندگی دیاں پنجی چھبی بہاراں گزار چکے ہیں کیا میری پچیس سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے پچیس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک رکو کیتا ہوئے پچیس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک سجدہ کیتا ہوئے پچیس مندہ میں جب میں مصفتو کھول کے قرآن پاک کھول کے دیاں تلاوتاں کیتیاں ہون پچیس مندہ میں لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین نو پڑیا ہوئے پچیس مندہ میں اپنے والدین اگر فوت ہو گئے نے انج حد اٹھا کے میں دعا کیتی ہوئے ربنا حبلانا میں دعا کیتی ہوئے رب برحم ہما کما رب بیانی سگیرا پچیس مندہ میں اپنے رب دے سم نے تسبیح پڑی ہوئے ورد پڑیا ہوئے حضرات میں نو ماف کرے آجے میری اس مجلس دے اندر پچاس ساٹھ ستر سال دے میرے بزرگہ حباب تشریف فرما جے میری یہاں ماما پینا سماد فرماریاں نے لائیو پروگرام پوری دنیا تے جاری ہے میرا جہاں تک پیغام پہنچے ہر بندہ اپنے گرے باندے اندر چھانکے دیکھے یار میں زندگی دیاں پچاس بہاراں گزار چکے یار میری پچاس سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے پچاس مندہ میں اپنے اللہ نو ایک رکوع کیتا ہوئے میں پچاس مندہ میں رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دا وظیفہ پڑیا ہوئے اللہ دی قسمے میں نو ماف کرے آجے اسی نہیں پڑھ دے نہیں پڑھ دے نہیں پڑھ دے وجہ پتا کہ یہ آم موبائل فونک نے آکے ساڑھا بیڑا گر کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ کو رات انہوں گندے میسج گندیاں کالاں گلند قسم دی ویڈیوز اگر تے میرے ونوجوان ویرہ اگر تے ترہ ترہ دے موبائل تے گندے کام کرنا یار کی سمجھ دے ہو انہوں نے پیکج دے کے نیٹ دا پیکج دے کے تو انہوں کوئی بڑا وڈا تسی مار کا مار لے ہے منہوں اللہ دی عزت دی قسم ہے آہ میرے ہتھ دے اندر قرآن ہے میں باوضو تو آڈینال گفتگو کر رہے ہیں اوہ یار جے تم موبائل تے گندے میسج کرنا ہے گندیاں کالاں کرنا ہے گلت قسم دی ویڈیوز کرنا ہے یا آسوز تصاویر کرنا ہے کسے دی ماں پہندی عزت دے نال کھیلنا ہے منہوں ماف کرے آجے اپنی ماں دا نقصان نہیں کردہ اپنے باپ دا نقصان نہیں کردہ کسی محلے دار دا کوئی نقصان نہیں کردہ لڑکیاں نال تیرے راب دینے گندے پروگرام ویننے راتان کلبان دے اندر گزارنے اللہ دی عزت دی قسم ہے اپنی قبر نوکالیاں کرنے اے زمین بھی تیرے تے لانتا پوندیے اسمانہ دے ملک بھی تیرے تے لانتا پوندینے اوہ یار کتی عادت پیجے تحجد ویلے توجہ میرے والے قرآن پاک کھول کے دیکھ کے پڑھن دی کتی عادت پیجے حدیثتہ مطالعہ کرن دی کتی عادت پیجے لمبے لمبے رک دو رکت نفل نماز پڑھن دی یار پھر دیکھنا رب روحانیتی لزد کے میں عطا کر دے اممہ جی ایشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے توجہ میرے والا آخری بات میں جڑا پیغام دینا چاننا اممہ جی ایشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے اے جو میں پیغمبر پاک دے پچھوں دیا جانی آتی اے جو میں اپنا سجاہت پاک پیغمبر دے کندہ پاک دے رکھے آر ویس سیل بخاری اندر اممہ جی ایشہ فرما دیا نے جو میں پیغمبر دے کندہ پاک دے ہاتھ مارے اے تمہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نو فرمایا ہے اللہ دے نبی جی تو اڈا تے گناہ وی کوئی نی تو اڈی تے گلتی وی کوئی نی خطا وی کوئی نی نسیان وی کوئی نی اللہ دے نبی جی پھرے نے لمبے کے عام لمبے رکوتے لمبے سجدے کیوں کر دے ہو آئیے فیصلہ پا دیو جڑا میرے پیغمبر لیسلام نے جواب دیتا ہے اللہ دے کسمیں جے میرا واس چلے تو میں ہر بندے دے گلے دی مالا بنا کے ٹور جاں اللہ دے نبی پاک لیسلام نے فرمایا اے میری عائشہ افالہ اکونہ اب دن شکورہ کیا نفل نماز پڑ پڑ کے میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاں یار پتا چلے دوسرا نفل نماز دا فیدہ ہے جے تسی رابدے شکر گزار بندے بننا چاہدے ہو پہلی میں گل کی تھی ہے کہ جے رابدے پیارے بندے بننا چاہدے ہو تو نفل نماز پڑو جے رابدے شکر گزار بندے بننا چاہدے ہو میرے پائی پھر نفل نماز دینال پیار کرو نفل نماز دینال محبت کرو نفل نماز دینال عقیدت دا اظہار کرو کوئی پچھے پا جی کی آلے حضرہ جی کی آلے نہیں کرنیا بلکہ جتھے رب نے توانو رکھے آئے اللہ دی تقسیم تے راضی رہا کرو کوئی پچھے عزیز رجی کی آلے انہوں کہنا ہے الحمدللہ مل کے بولو کی کہنا ہے انہوں کہنا ہے الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے یار الحمدللہ دے بارے میں ایک مسلم دیدی سے پاک یاد آگئی ہے ایک وری ذرا بہار پیدا کرو نلے میں گلوی مکمل کرنا دے حدیث سنا دیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توجہ فرمانا ذرا ورلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والحمدللہ حتم لعلمی ازان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ الحمدللہ کہہ دیندہ ہے یار کی سمجھ دے الحمدللہ کوئی چھوٹا جیا وظیفہ ادا قد چھوٹا ہے ادا سیز چھوٹا ہے ادا حجم چھوٹا ہے اللہ دے قسمیں پوچھو میرے علماء دیکھو لو پروفیسر صاحب دیکھو لو انہی اللہ نے لذت رکھی اے سلحمدللہ دے اندر بلکہ میں تے مسلم پاک اندر پڑے اللہ دے نبی پاک اسلام نے فرمایا والحمدللہ حتم لعلمی ازان جڑا بندہ اکوری الحمدللہ کہہ دیندہ ہے اللہ نے نیکیاں تولن والا جڑا ترازو بنایا ہے اللہ نیکیاں دا ترازو پر کے بندے دے نام آئے امال اندر ڈال دیندہ آئیے میرے پیارے پائیو میں دو گلنہ تو آڈینال کر چکے ہیں پہلی گلے پیارے بندے بننا چاندے ہو دوسری شکر گزار بندے بننا چاندے ہو پھر دو رکت نفل نماز ضرور پڑھنی ہے وعدہ کر دے ہو ایک دن دن در ضرور دو رکت نفل نماز پڑھو گے ہاتھ چکے وعدہ کرو میں ایک دعا دے گے جانی ہے ہاتھ چکے سارے ساتھ دے عرشان والے آرابات ہاتھ دلے نہیں کرنا یا اللہ جنہ نے ہاتھ چکے لینے تیرے نماز وعدہ کر لیا ہے اللہ انہوں نے نفل پڑھن دی برکت دینال بیت اللہ دی حاضری دین دی توفیق عطا فرما اللہ انہوں نے رجل